ڈالر کی قدر میں ہولناک اضافہ روپے کی بے قدری انٹر بینک میں ڈالر تین روپے اٹھانوے پیسے مہنگا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو چالیس روپے ہو گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو تین تالیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا نیپرا نے عوام پر بجلی گرا دی کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بجلی گیارہ روپے سین تیس پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی نیپرا نے فیصلہ جون کی فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا لائف لائن سارفین پر اطلاق نہیں ہوگا چوبیس گھنٹوں میں الپی جی کی قیمتوں میں دوسری بار اضافہ الپی جی دو سو تیس روپے سے بڑھا کر دو سو چالیس روپے کلو کر دی گئی گھریلو سلینڈر ایک سو بیس روپے اور کمرشل سلینڈر چار سو پچپن روپے مہنگا کر دیا گیا گھریلو سلینڈر دوہزار آٹھ سو پہنٹیس اور کمرشل سلینڈر دس ہزار نو سو روپے کا ہو گیا قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے استفعوں کی منظوری پر حکمرہ اتحاد میں اختلافات آصف زرداری نے استفعے فوری منظور کرنے کا پیغام سپیکر قومی اسمبلی کو بھیجوا دیا راجہ پرویز اشرف نے کہا نون لیگ استفعوں کی منظوری نہیں چاہتی آصف زرداری نے کہا اس معاملے پر نون لیگ کی قیادت سے بات کروں گا کپتان فرنٹ فٹ پر پنجاب میں حکومت سازی کمیشن عمران خان اہم دورے پر آج لاہور پہنچیں گے پرویز لاہی سے ملاقات میں کابینہ کی تشکیل سمیت دیگر امور پر مشاورت ہوگی تحریک انصاف کے سینیہ رہنمہ بھی کپتان سے ملیں گے وفاقی حکومت دھمکیوں کے تناظر میں لاہ عمل تیہ کیا جائے گا تحریک ختم نہیں ہوئی جد و جہت جاری ہے جاری رہے گی مراد سعید نے کہا ان صحافیوں کو سلام جو ریجیم چینج کی خلاف کھڑے رہے بول نیوز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں سمی ابراہیم عمران ریاض صحابہ شاکر عرشت شریف کو سلام پیش کرتے ہیں یہ صحافی ہمارے ہیرو ہیں ظلم و بربریت کے آگے جھکے نہیں تم کون ہوتے ہو سمی ابراہیم اور عمران ریاض کو غدار کہنے والے پنجاب حکومت محب وطن پاکستانیوں کے خلاف مقدمات واپس لے گی بڑا دن بڑے اجتماد بڑا چینل بڑی کوریج پی ٹی آئی کے یوم تشکر پر بھی بول نیوز نے کی سب سے بڑی ٹرانس میشن پی ٹی آئی کے جلسے ہر اینگل سے دکھائے کارکنوں کے جذبات تعداد سب کچھ لائف دکھایا عمران خان کا خطاب سب سے پہلے بول کی سکرین سے نشر ہوا تجزیہ کاروں کا سب سے بڑا پینل تجزیہ اور تفسرے ہر بریکنگ نیوز سب سے پہلے صرف بول نیوز پر سوشل میڈیا پر بھی بول نیوز نمبر ون عوام کا بول سے والہانہ محبت کا عزہ کراچی میں ایک اورنگی کاؤزوے چھوٹی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جام صادق پل پر بدترین ٹرافک جیم غنی چورنگی اور دیگر علاقوں میں بارش کے پانی کی وجہ سے ٹرافک کی روانی شدید متاثر اورڈ سٹی ایریا سند اسمبلی روڈ سکیم تین تیس کے علاقے بدستور زیریاب ٹوٹی پوٹی سڑکیں عوام کے سبر کا امتحان لینے لگیں شہر میں حالیہ بارشوں سے سترہ اموات ہو چکی بلوچستان میں بارشوں سے تباہی مزید تین افراد جام بہاک مجموعی اموات ایک سو سات ہو گئیں پیڈی ایم اے کے مطابق بارش سے حاصلات میں باسٹھ افراد زخمی ہوئے چھ ہزار ستکتر مکانات تباہ ہوئے چار شہرہیں شدید متاثر ہوئیں ایک لاکھ ستانوے ہزار نو سو تیس اکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں خیبر پختونخواہ میں بھی بارش ٹانک میں سیلاوی ریلہ شہر کی مضافات میں داخل خیبر میں بارش سے چھت گر گئی خاتون اور بچہ جام بہاک تین افراد زخمی ہیں ملک بھر میں سیلاوی سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کاروائیاں جاری آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی آئیویشن کے دو ہیلیکاپٹر لز بیلہ اور او تھل میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں متاثرین کو طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے پشاور میں بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا سیریل کلر گرفتار ملزم نے تین بچیوں کے ریب اور دو کے قتل کا اعتراف کر لیا ملزم کا ڈی ای نے مقتولین کے نمونوں سے میچ کر گیا اور چین کے شہر وہان میں کرونا کے چار کیسز ریپورڈ انتظامیہ نے پورے شہر میں لوگ ڈاؤن لگا دیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے